فیبرک سے بنی ہوئی یہ چھوٹی سی باسکیٹ بہت ساری چیزیں رکھنے کے کام آتی ہے اسلام علیکم میں ہوں بینہ and welcome to my stitching studio تو آج ہم بنائیں گے یہ خوبصورت سی باسکیٹ جس پہ بہت ساری چیزیں آپ سٹور کر سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں سٹیچنگ سے ریلیٹیڈ یا کوئی بھی چیزیں بچوں کے کلرز کچھ بھی تو دیکھتے ہیں اس کو کس طرح سے بنانا ہے سب سے پہلے ہم دو فیبرک کے پیس لیں گے ایک پرینٹ اور ایک پلین اور یہ میں نے لیا ہے بارہ بائی بارہ انچز کے دو فیبرک کے پیس ہیں یعنی یہ سکوئر پیس ہیں بارہ بائی بارہ میں اور اسی کے ساتھ بارہ بائی بارہ میں ہی انٹر فیسنگ کا ایک پیس لیں گے اسی کے سائز کا اور اس کو پھر پیسٹ کر لیں گے پرینٹ پیس کے اوپر تو اس طرح سے میں پرینٹ پیس کی رانگ سائٹ لوں گی یعنی ایلٹی سائٹ پہ جو انٹر فیسنگ کا سلوشن والا پارٹ ہے وہ لگاؤں گی کیونکہ جو اس کی شائنی سائٹ ہوتی ہے سلوشن والا پارٹ ہوتا ہے اس کو ہی رکھے اس طریقے اوپر سے اس طرح سے کریں گے تو وہ چپ کے گا اس کے اوپر پیسٹ ہو جائے گا تو میں اس کو اچھی طرح سے پیسٹ کر لوں گے اس طریقے ساتھ اچھی طرح پیسٹ کرنے کے بعد اب اس کی رائٹ سائٹ لیں گے اور اس کے اوپر یہ لائننگ والا پارٹ یعنی جو پلین پیس تھا ہمارا فیبرک کا اس کو اس کے اوپر ایسے بچھا لیں گے اچھی طرح سے سارے کونے برابر کریں گے اب اس کی ایک سائٹ پر پینسل کی مدد سے نشان لگا لیں گے یہ ہماری اوپن چگہ رہے گی اور باقی ساری سائٹ سے ہم نے اس کو اس طرح سے سٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھئے ہوجات چگہ رہا موسیقی موسیقی دیکھئے چاروں سائٹ سے سٹچ کرنے کے بعد ہم اس کے کونوں کو اس طرح سے کٹ لیں آپ چاہے تو اس طرح سے کٹیں یا اس کو ایسے ترچہ رکھتے ہوئے کٹ لیجئے ایسے دونوں طریقوں میں سے جو بھی طریقہ آپ کو آسان لگتا ہے اس سے کٹ لیں چاروں کونوں کو کٹ لینے کے بعد اب ہم اس کو یہ جو ہم نے جگہ چھوڑ دی تھی اس کو اس طرح سے کونیں موڑتے ہوئے سیدھا کریں گے اس طرح سے یہ جو کنارہ ایک موٹا سا بن جاتا ہے وہ نہیں بنے گا تو میں چاروں کونوں کو اس طرح موڑتے ہوئے اس کو سیدھا کر لوں گی سیدھا کرنے کے بعد کوئی بھی نکدہ چیز یا سوئی کی مدد سے اس کے کناروں کو باہر اسے شارپ لی نکال لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں بہت اچھی طریقے سے کونوں کو نکالنے کے بعد اب ہم اس کو اس طریق کریں گے سلائیاں بٹھا دیں گے اچھے طریقے سے تھوڑی نیٹنس آتی ہے اگر آپ اس طریقے کرتے ہیں ساتھ ساتھ تو بہت نیٹ آپ کیا پروجیکٹ جو ہے وہ بن کر تیار ہوتا ہے اب جو کھلی ہوئی سائیڈ ہے اس کو بھی ہم اس طرح اندر کی طرف موڑتے ہوئے اس طریقے سے بٹھا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح یہ ہماری بہت اچھے سے بیٹھ کے یہ آپ چاروں طرف سے اس پر ٹاپ سٹچ لگائیں گے ہمارا موسیقی چاروں طرف ٹاپ سٹیٹ لگانے کے بعد اس کو اس طرح سے تکون میں فولڈ کر لیں گے اس طرح ایک ٹرائنگل بنا لیں گے اور ساڑھے تین انچ پہ 3.5 انچ پہ ایک نشان لگائیں گے ایک کونے کی طرف اور دوسرے کونے کی طرف بھی ہم 3.5 انچ پہ ایک مارک لگا لیں گے تو یہ دیکھئے میں نے مارک لگا دیا اب یہاں پہ ہم نے سلائی لگانی ہے آپ چاہیں تو ہاتھ سے بھی لگا سکتے ہیں میں مشین سے لگا رہی ہوں تو دیکھئے میں نے دونوں طرف چھوٹے چھوٹے کنارے پر ہی ٹانکیں لگائیں ہیں پورا نہیں اس کو سلائی کیا اب اس کو اس طرح سے فولڈ کریں گے اور جو تیسرا کنارہ ہے ہمارا اس پہ بھی 3.5 انچ کا جو ہے مارک لگائیں گے ایسے 3.5 انچ پہ مارک لگائیں گے تیسرے کنارے پہ بھی ہم نے لگا لیا اور یہ جو چوتھا کنارہ ہے چوتھا کونہ ہے ہمارا سکوئر کا اس پر بھی ہم ساڑھے تین انچ پر مارک لگا لیں گے اور اس کو بھی ویسے ہی میں سلائی کر لوں گی بالکل کنارے پر آپ چاہیں تو ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں چوتھا کونے سلنے کے بعد ہم اس کو سیدھا کر لیں گے یعنی جو پرنٹ سائیڈ ہے اس کو باہر لے آئیں گے آپ کی جو بھی جو پرنٹ جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں اس کی رائٹ سائیڈ کو باہر لے آئیں گے آپ کونے کو یہ دیکھیں سلائی کے بالکل سامنے رکھتے ہوئے یہ دیکھیں جو ہمارا پہلا کونہ ہے اس کو سلائی کے بالکل سامنے رکھا ہے ہم نے ایسے اور تھوڑا سا یہاں سے بڑھا کے دونوں سائٹ سے اس کو ایسے فولڈ کریں گے اور سوئی کی مدد سے جو ہینڈ نیڈل ہے اس کی مدد سے یہاں پر ایک ایک ٹانکہ لگا لیں گے ذرا پکا سا ٹانکہ لگائیے دو چار ٹانکے تاکہ یہ مضبوطی سے جھوڑا رہے اس کو اچھے سے پکا کر لیں گے اور دھاگے کو یہاں سے کاٹ لیں گے اب دیکھیں آپ اس کو کسی بھی چیز سے ڈکور کر سکتے ہیں میں نے ریبن لیا ہے چار انچ لمبا ریبن کاٹ لیں گے آپ چاہیں تو یہاں پر کوئی بٹن کوئی فلار کچھ بھی لگا سکتے ہیں میں ریبن سے بوہ بنا کر لگاؤں گی اس کو اس طرح سے فولڈ کرتے ہوئے ریبن سے بوہ بنا لیں گے اور اس کو جہاں ہم نے ٹانکہ لگایا تھا وہاں پر اس کو اٹیچ کر دیں گے اور سوئی کی مدد سے اچھی طرح سے دو تین ٹانکے لگاتے ہوئے اس کو جوڑ دیں گے اس کے اوپر تو دیکھیں ویورز یہ ہمارا ایک کنارہ جو ہے یہ بن کر تیار ہو گیا ہے اسی طرح میں باقی کے تین کنارے بھی بنا لوں گی تو دیکھیں ویورز یہ کنارے بھی بن کے ہمارے تیار ہو گئی ہیں اور چھوٹی سی پیاری سی یہ باسکٹ فیبرک سے بن کے تیار ہو گئی ہے دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے کچھ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں ڈالی ہیں اپنی سٹیچنگ سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ میں نے اس میں ڈالی ہیں تو آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ باسکٹ کیسی لگی تو ملتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں نے پروجیک کے ساتھ انٹل دین اللہ حافظ اور با بائی ملتے ہیں